اور گوالیر کے لکشمی وائی راشتی شاریدک شکشن میں شودہ لے ایلن یو پی ای کی پرثم برش کی شاتر رکسار خان نے ایشائی جوڑو چیمپنشپ پہ کاسپتک جیت کا دیش اور راجے کا نام موچھا کیا ہے چین کے تائیپے میں اس کامیابی کی پہلے رکسار نے جاپان میں سب جونئر پرتوگیتا میں بھی پانچویں پوزیشن حاصل کی تھی دلی کی رکسار خان نے دنیا میں جوڑو میں بھارت کا نام روشن کر دیا ہے رکسار کی کامیابی کشترے گوالیر کے لکشمی وائی راشتی شاریدک شکشن میں شودہ لے کو بھی ہے جہاں رکسار فرسٹ ایئر کی چھاترہ ہے رکسار نے ایشائی جوڑو چیمپنشپ میں مہلا ورگ میں کان سے پدک حاصل کر دکھایا ہے اس کے پہلے بھی کئی پرتیوگیتاؤں میں وہ جیت حاصل کر چکی ہے میں سب سے پہلے جیپان گلتی ایکسچینج ٹورنمنٹ انٹرنیشنل لیول اور ایشیا لیول کا تھا اس کے بعد دو ڈھائی مہینے کا میرا انڈیا گیم تھا پھر ہماری ایشین چیمپنشپ چائنہ گئی تھی تائیپان وہاں پر میں دو گیمز کھیلے دی ایک اوپن انٹرنیشنل اور ایک یوٹ ایشین کومنل چیمپنشپ اور اس میں میرا برانز میڈل آیا اور اوپن جنیش ایشین میں میرا فیف پلیس آئی رینک ایشیا میں جاپان میں پانچویں رینک پانے کے بعد رخصار نے کڑی محنت کی اور اس کا پھل اسے چین میں ملا اپنی اپلپدھی کے لیے وہ اپنے کوچ کو شیہ دیتی ہے اور اس کا سپنا اولمپک میں میڈل جیتنے کا ہے رخصار کی کامیابی کے پیچھے اس کی کڑی محنت ہے اس کے کوچ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کڑی محنت کر رخصار نے یہ اپلپدھی حاصل کی ہے رخصار کی محنت جوڑو رینگ میں دیکھی جا سکتی ہے وہ محنت بھی کر رہی ہے اور اس کے کوچ بھی اس پر پورا دھیان دے رہے ہیں ایسے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اولمپک میں بھی دیش کا نام اونچا کر سکے گی پرمیندر سنگھ سہارا سمیں گوالیٹ